موسیقی سب کو سرکار نے انسانکشن دیا انہیں پھرنے دیا لیکن یہاں کا کسان مزدور نوجوان یہاں کی بنے آپ کو آگے برانے کا کام نہیں کیا آپ کو ٹھیک سرے سے سوچ سمجھ کر اب آگے برانے پڑے گا یا تو آپ اپنے پردیش میں دس سال پانچ سال اور یہی دس سال کا راجتہ ہو جس میں آپ کے لئے ہی کچھ یاد جس میں آپ نے صرفوٹ دیکھا صرف یہ دیکھا کہ جنہیں بڑے بڑے نیتا ہیں وہ اپنے مہم بنا رہے ہیں ان کا اچھا اچھا جیبن زدہ ہے لیکن آپ طرف رہے ہیں آپ پرشان تو اگر آپ یہ سب خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا اپنا اندبہ ہے کہ آپ کا جیبن وہی کا وہی رہا ہے آپ کی ترقی میں مہم ہو رہی ہے تو آپ بدلاؤ لائیں گے تو آپ یہ بھی ریاض کریں گے کہ جنہوں کے بعد ایک ایسی سزکار آئے جو آپ کے لئے کام کریں آپ دیکھئے مجھے یہاں آتے ہیں وہ کھالیشورم کی گھوڑالے کے بارے میں بات نہیں کرتے سشائی کے گھوڑالے کے بارے میں بات نہیں کرتے شراف کے گھوڑالے کے بارے میں بات نہیں کرتے لیکن وہ کانگریس کے لئے جنہوں کے گھر میں اپنی بڑی بڑی ایسی 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 دیتے لیکن جو بڑالے یہاں ہوئے ہیں جنہیں آپ کے پیر سے لوٹے گئے ہیں ان کے بارے میں اجاز کرنے کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا اور نہ کیا جیجے بڑی ایسی ایسی بڑی ایسی ملے ہوئے ہیں آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ نہیں پڑی گئی دیکھئے جب بھی پارلیمنٹ میں کوئی بل آتی ہے تو کیسی آر جی کی پارٹی بی ایسی بی کے ساتھ میں اس کے ان کی سایتہ کرنے کے بوٹ دیتی ہے سمجھ لی دیئے جب کالے خانون آئے تھے کسانوں کے لیے تب بی ایسی بی کے ساتھ انہوں کو بوٹ دیا پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ساتھ اویسی جی بھی ہیں اویسی جی ہر پردیس میں الگ الگ پردیس میں ناو لڑتے ہیں اور میرے گاہ سبھیان سے کہیں کہیں پہ نمی سیٹ لڑیں گے کہیں پہ پچاس سیٹ لڑیں گے کہیں پہ چالی سیٹ لڑیں گے تو لڑنگانہ میں ناو سیٹ لڑ رہے ہیں یہاں پہ لڑنگانہ کے پردیس میں اویسی جی بی آر ایس کی مدد کرتے ہیں اور کلیتے میں دلی میں بی ایسی بی مدد بی آر ایس کرتے ہیں تو ان پیٹوں کی اچھی سی ملی فقط ہے آپ بی جیتی کو موٹ دوگے تو اس کا مطلب ہے آپ بی آر ایس کو موٹ دے رہے ہیں آپ ایم آئی ایم کو موٹ دے گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بی آر ایس کو موٹ دے رہے ہیں کانگریس پاٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سیلنگانہ کے لیے ہماری اچھے گارنٹی ہیں سب سے پہلے مہا لکشنی یوجنا مہلاؤں کے لیے ہر مہینے پچھت سو روپے آپ کے کھانے میں جائیں ہیں تیری بہنوں آپ کا جو جیون سنکٹ ہے میں مہلا ہوں میں سمجھتی ہوں آپ سنکٹوں کا ساندھا کرتی ہیں آپ کھیتوں میں بھی کھان کرتی ہیں آپ جوب بھی کرتی ہیں نوکری بھی کرتی ہیں لیکن پورا گھر کا کام آپ سمجھتی ہیں سماج کا بوجھ آپ سمجھتی ہیں لیکن سماج آپ کی سہیتہ کم کرتا ہے اسی لیے ہم پہچاندے ہیں سارا بہت سماج کا آپ پہ رہی ہو آپ بچوں کی پرورش کرتی ہو اپنے بچوں میں چیز جاندے دو گی جسے آپ کے گھر میں کمائی کا پیسہ نہیں آتا آپ نہیں کھاؤ گی لیکن اپنے بچوں کو ضرور کھانا کھلا ہوگی کسی نہ کسی کھلا ہوگی ایک نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں بہنوں اسی لیے ہماری پاٹی چاہتی ہے کہ آپ کے جیل میں آپ کے پاس دائریکٹ آپ کے پاس آئیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کھانا جب بھولیں گے پچی سو روپے جب ہماری سرکار بنے گی آپ کے کھانتوں میں دائریکٹ ڈالا جائے گا ہر مہین میں آپ کے پاس کھانا جسے آپ بھی اپنے بیٹوں میں کھڑے ہو پائیں پاچ سو روپے میں آپ کو سننڈ دیا جائے گا اور جو بس یادرہ ہے پورے پردیس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کھاناٹکہ میں جب کھاناٹکہ کی سرکار آئیں تو تب سے ہی پورے کھاناٹکہ میں جب ایک مہلہ کو بس یادرہ کرنی پڑھتی ہے تو اس کو بس یادرہ مخت میں ملتی ہے اب چاہتے ہیں کہ تیلنگانہ بیوی ہم یہ کام کریں گے دوسری ہماری گارنٹی رائیتو بھروسہ کسانوں کو سالانہ منزلہ ہزار روپے دیے جائیں گے کریسی منزلوں کو بارہ ہزار روپے دیے جائیں گے سالانہ اور دھان کر پانچ سو روپے پر کرنٹی کوئنٹل آپ کو پولیس میں ملے لے گا تیسری گارنٹی تیسری گارنٹی تیسری گارنٹی دو کوئر یونٹی بھیجی آپ کو پریہ ملے گی اور یہ بہت ضروری ہے بھائیوں اور بہنوں آپ کو چوبیس کھنٹے آپ کو بھیجی ہم دلائیں گے بطب چوبیس کھنٹے آپ کے کروں میں بھیجی آئے گی انجرہ اممہ انڈلو سکیم جسے بھر گھر بنانے کے لیے آپ کو محتاجہ بھی ملے گی مطلب جب آپ گھر بنانا چاہیں گے آپ کو زمین سری ملے گی اور پاس لاکھ روپے کی آپ کو مدد ملے گی سرکار سے راج آئی او آر روپیس سری آپ کو ملے گا جو بزرگوں کے لیے چار ہزار روپے پردیمہ آپ کو پینشن بھی ملے گا تو جو بزرگ ہیں ان کو کب راج نہیں ہونے چاہیے ہر مہینی دن کو چھوڑا چھوڑا چار ہزار روپے ملے گی پیسے تاکہ وہ اپنا ہزارہ کر پائے اور دس لاکھ کا حیلس انسورنس ملے گا جہاں کانگریس کے پردیش ہیں وہاں آج دس سے پچیس لاکھ کا علاج سری میں ملتا ہے راجستان میں ایسے لوگ ہیں جب تو آج کا آپریشن انہوں نے کٹھایا پورے پیسے سرکار نے لیے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ چلنگانہ میں بھی دس لاکھ تک آپ کو ہیلس انسورنس ملے گا یوگا وکیاس کے لیے یوگا وکیاسم کی بنے گی وہ خوشنا یہ ہے کہ چھوڑوں کو پانچ لاکھ روپے کی مدد ملے گی اور دنے میں انٹرلیشنل سرکر بنے گی ہم نے یہ کام کئی سرکرشن کیا ہے راجستان میں چھتی کرنے میں آج کانگریس کی سرکار نے یہ کام کر لیا ہے اور ہر دنے میں انٹرلیشنل سرکر کی پرچھوڑا بن رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم بنانا چاہتے ہیں اب بیٹ کالا بھائی اچھتا کیل کے لیے ہم ایسٹی اور ایسٹی پریواروں کو بارہ لاکھ روپے بنانا چاہتے ہیں دیکھئے کانگریس کی جو بنیاد ہے گانڈی جی نے گانڈی جی کہتے تھے کہ جب تک گرانٹ سوراج نہیں ہوگا جب تک گاؤں کے لوگ سشکت نہیں بنیں گے تب تک ہمارا دیس وطن سکت نہیں ہوپائے گا کیانڈی جی کہتے تھے گانڈی جی کے بعد جتنے بھی کانگریس کے نیتا آئے سب نے پریاد کیا کہ آپ مذہبود بنیں آپ کی طرق کی ہو اندرلہ کی میں نے بات کی میں نے آپ کو بتایا اپنے سچے دل سے آپ کے لئے انہوں نے کانگیا بچ بچ سے ہمیں انہوں نے یہی سکھایا کہ جب ستکار بنتی ہیں ستکار کو ستہ ملتی ہیں تو ستہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ پھولو پھلو اور لوگوں کو بھول جاؤ انہوں نے ہمیشہ یہ سکھا کہ جنتہ میں سب سے زیادہ محق ہوتا ہے جنتہ میں سب سے زیادہ شکری ہوتی ہے جب ستہ ملتی ہیں تب جنتہ کے لئے کام کرنا ہمارا کٹب میں ہے اور جنتہ کو ہم کے پرتی ہم جواب دے ہوتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ستہ ملتی ہیں میں دس سالوں سے ستکار رہی ہے وہ اپنی جواب سے ہی بھول گئی ہے اپنی بیوٹی بھول گئی ہے آپ کے پرتی وہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں آپ سے لینے کے لئے آپ کو کچھ دینے کے لئے نہیں کر رہے ہیں چسیے بہنوں اور بھائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہاں آکر خاص طور سے آج کے دن جبکہ یہی راجی کا جنمین ہے میں آپ سے بھوٹ نہیں ماننا چاہتی میں آپ کی جاز رکھتا ماننا چاہتی میں جازتی نہیں کی جنے بھی میتا ہوں چاہے بی آر ایس کے ہوں چاہے بھاجب آس کے ہوں چاہے کانگریس پارٹی کے نام آپ ان کو جواب سے بنایں جواب سے یہاں کیا مطلب ہے کہ آپ سوال اٹھائیں آپ ان سے پوچھیں ہمارے لئے کیا کیا ہے تو تمہیں اور ہمارے لئے کیا آپ کرو گے یہ بہت ہی ضروری ہے آج کیسی آج جی آپ کے سامنے آتے ہیں اور کرناتکہ کی بات کرتے ہیں کرناتکہ کی کیوں بات کرتے ہیں جب ہم ایسے پردیش میں جاتے ہیں جہاں ہماری سرکار ہیں ملوہ ہم ستیر کر جاتے ہیں پرچار کرنے کے لئے تو گھر سے وہاں منجھ پر پھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بہنوں اور بھائیوں پاس سالوں میں ہماری سرکار نے آپ کے لئے کتاب کام کیا ہم کہتے ہیں دیکھو ہم نے کام کیا کام کیا بھار پر روڑ دو کسی آج جی آتے ہیں کہتے ہیں کہ کرناتکہ میں میں ہو رہا ہے کرناتکہ میں کاملے سرکار ایسا کر رہی ہے آپ کے سامنے یہ کیوں کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اور بہنوں ہم نے دس سالوں میں قتلانہ کی کتنی درقی کی ہے اس درقی کیا بھار پر ہمیں بہت دو کیوں کی کہنے ہی سکتے ہیں بہنوں بھائیوں کہہ نہیں سکتے کیونکہ انہیں آپ کے لئے سچائی سے سچے دل سے قرآن نہیں کیا اس لئے آج میں آج کی درق رکھتا مانگ رہی ہوں میں مانگ رہی ہوں کہ آپ سوال رکھائیں آج جو گھوشنائیں میں کر کے جا رہی ہیں اگر ہماری سرکار آتی ہیں اور اگر پاس سالوں میں ہماری سرکار نے گھوشنائیں کو پھرہ نہیں کیا تو آپ ہمیں بھی جواب دے بڑھو آپ ہمیں بھی بدل دالو لیکن آج آپ کا پردیش ایک ایسی موڑ پہ آ چکا ہے ایسی موڑ پہ آ چکا ہے کہ اگر آپ پگلاو نہیں لائیں گے تو آپ اسی کھائی میں اور پانچہ رہیں گے جس کھائی میں آج ہے آپ یہی تماشاں دیکھتے چلیں گے کہ بھاشنوں میں بڑی بڑی باتیں بڑی بڑی بوشنائیں اور اصلیت میں دھرہ طلبیں صرف مرالے صرف دھرستہ چار اور صرف اپنا سواس سادری کی بات ہو رہی ہے اس تماشے کو آپ بند کر دیجئے بہت دیکھ لیا ہے آپ نے بہت سن لیا ہے اب آپ کو چاہیے ایک ایسی سرکار جو آپ کے لئے کام سکتے ہیں اسی لئے ججرک بن کے خود سمجھ کے اپنے انوبار کو دیکھو دس سالوں میں آپ کی طرف کی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے پتہ مجھے ہوئی ہے دکھاس ہوئی ہے دکھاس ہوا ہے روزگار ملے ہیں میں نے پاکشالہ سکول بنے ہیں میری بہنیں آپ آگے پڑی ہو کسان کی سہیتہ ہوئی ہے نہیں ہوئی نا تو آپ کی جاگ رکھتا آپ کو کیا بتاتی ہیں کہ آپ کے لئے دس سالوں میں کام نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ بدلاؤ کی کھڑی آگئی ہے بدلاؤ لاؤ اپنے پردیش کو منبوط بناو اپنے گاہوں کو اپنے زلے کو اپنے شہر کو منبوط بناو اپنے سماس کو منبوط بناو تاکہ آپ کو آجے بہتا جا سکے اور جتنی اچھی اچھی گھوشن ہے جو پاملنس کا وزن ہے جو جو میک ہے آپ کے پردیش کے لئے وہ پاملنس کے نیتا کو بنا کر آپ کو کام کٹ کر کے دکھا پائیں آپ سب کو بہت بہت موسیقی